اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل حماس یود سے جڑی ہوئی یہاں پر حماس کا اسرائیل پر ایک بڑا راکٹ حملہ ہوا ہے چار مہینے میں پہلی بار لمبی دوری کے راکٹ سے یہ حملہ کیا گیا ہے راجدھانی تیل عویب میں بھی ایر سائرن جو ہے وہ سنائی دیئے ہیں اور ہوائی سرکچہ پرنالی نے حملوں کو یہاں پر ناکام کیا ہے تو ایک بار پھر سے خبر جو ہے حملے کی آئی ہے حماس کے یہاں پر اسرائیل حماس کے بیچ جو یود اچھڑا ہوا ہے کافی وقت اس کو ہو چکا ہے اور اس میں اب حماس کی طرف سے یہاں پر اسرائیل پر یہ بڑا راکٹ حملہ کیا گیا ہے امہ شنکر سنگھ ہمارے سے یوگی مانسا جڑ گئے ہیں امہ کیا جانکاری ہے اس حملے کو لے کر کچھ نقصان اس میں ہوا ہے کیا جی دیکھئے حملے کو لے کر جانکاری یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہے وہ دکشنی گازہ کے شہر رافہ کی طرف سے کیا گیا ہے اس آئی ڈی ایف کا کہنا ہے اور ایک تو جانکاری یہ کہتی ہے کہ کاری بارہ راکٹ جو ہیں وہ داگے گئے تیل عبیب کی طرف اور یہاں جو اتری علاقے میں ایک جگہ ہے راہ ناننا وہاں تک جو ہے وہ یہ جو راکٹ ہے وہ پہنچا ہے حالانکہ ہوای پرتکشا پرنالی نے اس کو راستے میں ہی نشٹ کر دیا یہ جانکاری بھی نکل کر سامنے آئی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس حماس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے سات آٹھ مہینوں کی لڑائی میں اس کی لمبی دوری کی جو مار کرنے کی کشمتہ ہے راکٹ کے ذریعے یا مسائل کے ذریعے وہ نشٹ کیا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو بیریج آف راکٹ ہے وہ اس وقت حماس کی طرف سے داگا گیا ہے اور حماس نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ آئی دی ایف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رافہ سے یہ داگا گیا ہے اور بار بار اسرائیل اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ حماس کا جو پورا نیٹورک ہے حماس کی جو پوری سینے طاقت ہے وہ رافہ سے اب کام کر رہی ہے اور اس لیے رافہ میں آپریشن کرنا ضروری ہے اور اپنے حساب سے اسرائیل نے رافہ میں آپریشن کرنا شروع بھی کیا ہے اور پچھلے کچھ دنوں کے بھیتر ہی یا کچھ ہفتوں کے بھیتر ہی تقریباً آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہاں سے وستاپیت ہوئے ہیں ایک بار پھر جو کی شرن پہلے سے وہاں پہ لے ہوئے تھے وہاں سے وستاپیت ہو کر وہ دوسرے علاقوں میں گئے ہیں علمواسی جیسے علاقے میں گئے ہیں تو ایک بڑا اٹائک ایک بار پھر سے ہماس کی طرف سے اسرائیل پر اور اس کی اہمیت اس بات کو لے کر ہے کہ ہماس جو کی لمبے سمیں سے لڑائی لڑ رہا ہے اور اسرائیل کے جو فورس ہے وہ لگاتار اس کی طاقت کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتی رہی ہے لیکن اس طریقے سے حملہ جس میں کی تقریباً یہ جو جانکاری آ رہی ہے کہ تقریباً ساٹھ راکٹ جو ہیں وہ داگے گئے ہیں اور نہ صرف دکشنی اسرائیل بلکہ مدھ اسرائیل اور تیل عبیب تک جو ہے وہ ایر سارین بجا ہے آخری بار تیل عبیب میں جو ایر سارین بجا تھا وہ 29 جنوری کو بجا تھا اور اس کے بعد جو ہے ایک بار پھر سے وہاں پہ لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے جس طریقے ویجولز وہاں سے آ رہے ہیں لوگ اپنے گھڑوں سے نکل کر سیف ہاؤس کی طرف سیف پلیس کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک بار پھر سے دہشت کا ماحول تیل عبیب میں اس راکٹ حملے کے ساتھ تو اس کے بعد اما کیا اسرائیل جو ہے وہ رافہ پر حملہ کرنے والا ہے وہاں پر موجودگی ہے کیا آئی ڈی ایف کی جی دیکھیں اسرائیل رافہ پر حملے شروع کر چکا ہے حالانکہ اس نے اس کو لیمیٹڈ جو اٹیک ہے وہ بھی جو سٹیک جانکاری کے آدھار پر اٹیک ہے وہ بتا رہا ہے لیکن جس طریقے سے اس نے پرچی ڈال کر اور دوسرے کومنیکیشن کے مادھیم سے رافہ کے لوگوں کو خاص طور پر پوری رافہ کے لوگوں کو سرکشت اسثانوں پر جانے کو کہا اس کے بعد سے نہ صرف پوری رافہ بلکہ رافہ کے دوسرے علاقے سے بھی جو لوگ ہیں وہ پلائن کر چکے ہیں تقریباً آٹھ لاکی آبادی جو ہے وہاں سے پھر سے پلائن کر کے ان علاقوں میں گئی ہے جس کو کی اسرائیل کی طرف سے کتھی طور پر سیف زون بتایا جا رہا ہے تو اپنے حساب سے رافہ میں آپریشن شروع کر چکا ہے اسرائیل بڑے پیمانے پر آپریشن کرنے کے خلاف امریکہ جیسا دیش بھی رہا ہے اور بار بار امریکہ دواب بناتا رہا ہے کہ رافہ پر آپریشن نہ کرے لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہماس کے خاتمے کے لیے رافہ میں آپریشن ضروری مانتا ہے اور ابھی جو راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے جس کو لے کر آئی ڈی ایف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے جو ہیں وہ رافہ کی طرف سے جو انجام دیے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اور آدھار ملے گا اس سے اسرائیل کی سینہ کو کہ وہ رافہ میں حملے کرے اور اس کے حساب سے تقریباً چار سے پانچ ہزار ہماس کے جو لڑاکے ہیں اور اس کے جو بڑے کمانڈر ہیں وہ رافہ میں چھپے ہوئے ہیں یا وہاں سے اپنے اپنے آپریشن کو انجام دے رہے ہیں تو ایک اور آدھار ملے گا اسرائیل کو اس حملے کے بعد کہ وہ رافہ میں اور پوری طاقت لگا کر وہاں پہ اپنے آپریشن کو انجام دے لیکن اس آپریشن میں جانمال کی بھاری نقصان کا جو ایک اندازہ ہے وہ ہے اور اسی چلتے دنیا کے کئی دیش جو ہیں اسے اس آپریشن کے لیے روکتے رہے ہیں لیکن تیل عویب تک جو آج راکٹ کا حملہ ہوا ہے جس کو کی ہوا میں نشٹ کر دیا گیا جانمال کے نقصان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑا آدھار بنے گا اسرائیل کو اپنا گراؤنڈ آفنسیو رافہ میں چلانے کے لیے بلکل شکریہ امہ آپ کا سب جانکاری کے لیے تو رافہ وہ جگہ جہاں پر اسرائیل کیوں حملہ نہ کرنے کے لیے تمام ملک کہہ رہے تھے وہاں سے اسرائیل پر یہ حملہ کیا گیا ہے